السلام علیکم ورمیشہ آفجر پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے محبت چھوڑ دی میں نے اپسوڈ نمبر 43 کی پرمو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا عمر جو ہے وہ چلا جاتا ہے وہاں سے اور جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے کومل بھی اور جو ہے وہ کہتی ہے حاسم کو کہ تم نے جو بھی گیا میں تمہیں ماف نہیں کروں گی اسے جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اب یہ شادی رہی گی نہیں یہ وہ جانہی اور حاسم سے سمجھاتے لیکن وہ سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہوتی ہے وہی حازم کے بات جاتا ہے عمر تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے ک vinyl سے بات کرلو وہ کافی پریشان ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہ بناتا ہے سہر اور اس کے مات جو ہے وہ لوگ ان کو بناتا ہے پھر وہ مات جاتی ہیں اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں ہوتیل جہاں پر عمر جو ہے ان کو رکھتا ہے اور عمر جو ہے سہر سے بات کرنے کی کوششی کہتا ہے لیکن سہر اس سے بات نہیں کرتی کافی ناراض ہوتی ہے وہیں عمر کافی پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں وہیں جب کومل فون کرتی ہے زینی کو تو اسے کہتی ہے کہ تم اس سے تمہیں سبات کرو پھر فون کار دیتی ہے وہی آنے والے اپسوڈ میں ہم بھی دیکھیں کہ جو عمر ہے وہ کافی چلاتا ہے اور کومل کو باتیں کرتا ہے تو کومل کو کہتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ شریف گھر کی عورتیں نہیں کر دی وہ سرفراس کا پتہ بھی تھا پھر بھی تم نے وہ کام کیا وہیں پہ زینی جو ہے وہ کہتی ہے بازل کو کہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں یہ چھوڑ دوں گی یعنی کہ وہ اپنے بھائی کے سائیڈ لیتی ہے وہیں زینی فون کر کے بتاتی ہے عمر کو کہ بھابی نے جو ہے نین کی گولیاں خالی ہم نے ہسپیٹل لے کے جانے آپ بھی وہاں آ جائیں وہیں بازل جو ہے وہ کہتا ہے عمر کو کہ جو ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہیں آپ بھی ایسا نہ کریں آپ تو کہتا ہے کہ وہ مستنی بلکہ حازم سے محبت کرتی ہے اور جاتا ہے سہر اور اس کے ماں کے پاس اور اسے جا کے کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں جا رہی ہیں تو وہیں پہ عمر کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کومل کو چھوڑ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا کرے گی کومل کیا وہ جو ہے عمر کو چھوڑ دے گیا پھر اپنی زد میں کچھ اور کرے گی اور سہر کے ساتھ کیا ہوگا کیا عمر نے چھوڑ کیا اور اچھا کہ یہاں بھی اپنی رکھمنٹ کے صرف یہ ضرور دیجئے گا اپنی رکھمنٹ کے صرف یہ ضرور دیجئے گا موسیقی